اسلام علیکم جی کچن کا انہرینڈ ویلوگز میں ویلکم اور جی یہ جی ہمارے آلو کے پکوڑے اور یہ ہیں جی ہمارے بینگن کے پکوڑے اور بینگن کے پکوڑے کی رسپی میں آپ کو دے چکی ہوں اور جی آج ہم بنائیں گے مزیدار سے آلو کے پکوڑے جو کہ جھٹ پڑ بن جاتے ہیں تو آئیں چلتے ہیں رسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے لیے جی میں نے آلو اور آلو کو ہم چھیلیں گے پہلے ہم نے دھویا ہے اب ان کو ہم چھلکا تاریں گے اور اس کے بعد ہم ان کو بریگ بریگ سلائس میں کٹ لیں گے تو آپ کے پاس تیز نائف ہے تیز نائف سے آپ کٹ لیں سلائس اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس کٹر اویلیبل ہو تو آپ اس سے بھی کٹ سکتے ہیں تو یہ میرے پاس کٹر ہے لیکن مجھے ویسے اس سے کٹتے ہیں ڈار لگتا ہے کیونکہ یہ کافی تیز ہے اس کا یہی ہے کہ بس آپ کٹیں جب تھوڑا سا رہ تو چھوڑ دیں ہاتھ کو بچا کے اس کے ساتھ بڑے اچھے سلائس بنتے ہیں اور یہ دیکھیں اور اس طرح کر کے ہم سارے علو کٹ لیں گے اور اس کے بعد ہم نے لیا ہے بیسن اور بیسن جتنے آپ کے علو ہیں اسے ساپ سے لیں میں تقریباً ایک کپ لے رہی ہوں چھوٹے دو کپ میں نے ڈالیا ہے اس میں میں نے ڈالیا ہے آدھا چائے کا چمچ آدھا چائے کا چمچ پاورڈر اور آدھا چائے کا چمچ تھوڑی کام حلدی تھوڑی جوائن اس کو ہم مسل کے ڈالیں گے اور حلدی ڈالنے سے یہ ہے کہ ان کا کلر بڑا اچھا سا یالو یالو ساتھ ہے تو اس کو ہم مکس کریں گے اچھا سا اور اس کے بعد ہم پانی ڈال کے اس کا بنا لیں گے بیٹر اور پانی ہم نے ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑا ہڑا کر کے ہم اس کو مکس کریں گے ایک دم زیادہ ڈال جائے تو پھر وہ زیادہ لیکوڑ سا ہو جائے گا تو ہم آپ کو اس کو کر کے اچھا سا بیٹر جو ہے جتنا ہمیں چاہیے تو پھر دکھاتے ہیں کہ ہمیں تھکنس کتنی چاہیے اور تھوڑا سا میں نے ڈال دیا جی آدھے سے آدھا چائے کا چموہ جو تھا نا ان کے ایک بڑی ساری پینچ میٹھا سوڈا وہ اس میں ڈالا ہے اور اس کو اب ہم کر رہے ہیں جی اچھا سا مکس اور دس منٹ دیں اس کو ریسٹ اور اس کے بعد جی بناتے ہیں ہم جی آلو کے پوڑے اور دس منٹ کے بعد جو آلو تھے ہم نے کٹ کے رکھے وہ ہم نے اس میں ڈال دیئے ہیں اور آلو آپ کو شش کریں کہ جب وہ بیٹر بنا لیں تو تب ہی کٹیں تو میں نے یہ بیٹر بنا کے کچھ تب ہی کٹے تھے نا لیکن ویڈیو بنانے کے لیے میں نے آپ کو ترتیب سے بتایا ہے تو کیونکہ یہ بھی کالے ہو جاتے ہیں اور پانی میں رکھیں گے تو اس میں پانی بہت سار آجے گا اور جی ادھر ہم نے رکھا ہے جی کڑائی میں آئل اور آئل جب ہو گیا گرم اس کو ہم گرم کریں گے اچھا گرم بہت زیادہ گرم نہیں کرنا اور اس کے بعد یہ ہم جو ہیں نا آلو کے قتلے ایک ایک اٹھا آگے تو ہم ڈالیں گے کڑائی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم کریں گے جی آلو جو ہیں فرائے اور اسی طرح کر کے ہم سارے ڈال دیں گے اور مرشا اللہ جی یہ بڑے ہلکے بھلکے سے سنیکس ہیں چائے کے ساتھ بھی آپ ان کو لے سکتے ہیں اور ہمزان میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ نہ ساتھ بن جائے اور خاص طور پر جس گھر میں بچے ہوں تو ادھو تیس طرح کی چیزیں جو ہیں اکثر بنتی رہتی ہیں اور بچوں کو یہ چیزیں بڑی پساندہ آتی ہیں تو بس یہ سمجھ لیا کہ یہ نا آج کل تو روزہ کھولنے والی چابی ہیں یہ سموسے پکوڑے آلو کے پکوڑے بینگن کے پکوڑے فلان فلان مہتری قسم کی چاٹیں اور آج کل جدھر بھی آپ دیکھیں گے اس طرح کی ریسپیز آپ کو نظر آئیں گی تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں مزیدار سے جو ہمارے آلو کے پکوڑے ہیں یہ تیار ہیں اور ماشاءاللہ جو افتاری پہ ہم نے یہ پلیٹ بنائی تھی روزہ کھلنے والا تھا تو ہم رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے ساتھ ہم نے لے لیے پچھر اور ساتھ لیکھیں کچھ بنائے میں نے بینگن کے پکوڑے اور کچھ بنائے ہیں جی آلو کے پکوڑے دونوں ہی بہت مزیدار اور زبردست اور جھٹ پر بننے لیے ریسپی ہے ساتھ گرین چٹنی کے ساتھ گرین چٹنی کا اب دہی میں کریں مکس اس کا رائطہ بنائیں اور اس کے ساتھ ہنجائے کریں ماہ رمضان کا ببرکت مہنہ رحمت و برکتوں کا مہنہ الحمدللہ اللہ کی بہت ساری نعمتیں رحمتیں شکر استاد کا تو جی جناب یہ تھی ماری آج کی چھوٹی سی ریسپی ملتے ہیں نیس کسی ریسپی میں یا ویلوگ میں اپنا بہت خیار کیے گا ہمیں بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ